موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین دین فورٹینز کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال میں نسار نڈیاڑ والا آپ کا بھائی آپ کا محبوب آپ کا استاد آپ جو سمجھے ہو آج اس اپیسوڈ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک لمبے سیریز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسلام پر ٹینیج پر کس طرح سے دین ایک انفلوینس کرتا ہے اور کس طرح سے ہم ٹینیجرز ہمارے کمیونٹی پر انفلوینس کرتے ہیں آج ہم نے جو ڈسکشن تائی کیا ہے آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں آپ میں سے اکثر طبقہ جو امت کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں اکثر ہم لوگ میڈل کلاس میں رہتے ہیں میڈل کلاس اور ہمارے پاس وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہے ہمارے کزین کے پاس گاڑی ہوگی دوسرے کزین کے پاس بائیک ہوگی تیسرے کزین کے جیب پاکٹ مری سے بھرے ہوئے رہتے ہیں اور ہمارا پڑو سی بائیک پہ آتے جاتے ہیں کبھی کبھی حج عمرہ کر رہے جاتے ہیں ہمارے والد صاحب کے پاس اتنی چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہے جس میں تین چار پانچ بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں گزارہ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم میں سے کئی لوگ میڈل کلاس کے ہوتے ہیں اور ہمارا ایمبیشن عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم پیسے والے ہو جائیں آج ہم فائیو کالیٹیز کا ڈسکیشن کریں گے فائیو کالیٹیز جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں آپ کے زندگی میں سکون برکت اللہ کی خوشی نظر لاسکتی ہے عزت کے ساتھ فائیو کالیٹیز فور سکسس کیا ہے ان کالیٹیوں کا ہم تذکرہ کرے گے سورہ آل عمران کی آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصابرین والصادقین لیکن یہ آیت شروع ہوتی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَا رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَزَابَنَّا ایک دعا سے یہ آیت شروع ہوتی ہے سورہ علی عمران کی رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تم پر ایمان لائے فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ہمارے گناہم آف کر دے وَقِنَا عَزَابَنَّار اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے یہ چار چیزیں جو ہے یہ ہم کو کامیاب کرتی ہیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا میں نے پچھلے ایک اپیسوڈ میں اس کا ڈسکیشن کیا تھا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اس میں کوئی لیبرٹی نہیں ہے اس میں کوئی فلیکسیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ بدد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کمپروائز کرو تھوڑا ہم تھوڑا تم ویسا نہیں ہوتا ہے تو رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا ہم ایمان لائے یعنی دعا میں سب سے پہلے اللہ سے ہم ایمان کا کانفیسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے پر ایمان لائے وَقِنَا عَزَابَنَّار تو پہلے دعا میں گناہ کی معافی ہونی چاہیے اس کے بعد عذاب سے بچنے کی طلب اگر ہم عذاب کو لائٹلی لے گے تو جہنم سے ڈرے گے نہیں ہم میں سے لوگ ایسے ہیں تو جہنم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں جوانی کا جوش ہے یوت ہے سپورٹسمن ہے انٹرٹینمنٹ اورینٹیڈ کمیونٹی ہو گئے ہم لوگ تو ہم کو یہ کبرکہ عذاب اور یہ قرآن پڑھتے پڑھتے رونا توبہ کے وقت آنسو بہانا جہنم کی آگ سے ڈرنا یہ تو چیز ہم کو آج کل کچھ ہوتا ہی نہیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو صحابہ کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے صحابہ تحجد پڑھ کے رویا کرتے تھے قیمان تھا ویسا جب ہم نے یہ دعا کی تو اللہ نے پانچ کوالٹیز بتائی پانچ کوالٹیز پانچ کوالٹیز اللہ نے بتائی جس پر آج ہم ڈسکیسن کریں گے یہ ہمارے ٹینیج کا کیریکٹر بیلڈنگ ایمان بیلڈنگ کا بہت اہم کیریکٹرشٹکس ہے یعنی آپ گناہ معافی چاہتے ہو آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو گناہ معافی چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو الگ الگ قسم کی ہوتی ہے ایک سبر ہوتی ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اس وقت سبر کرے آدمی مایوسی والے الفاظ نہ استعمال کرے شرک کے طرف نہ چلے جاوے کہ کوئی تعویز خرید کے لاتا ہے کوئی ادھر سر پٹکتا ہے ادھر سر پٹکتا ہے ویسا نہ کرے سبر کرے ایک قسم کی سبر یہ ہے تکلیف کے وقت سبر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہے یعنی جیسے ہی آپ کو کچھ جھٹکا لگا جیسے کہ آپ فیصل پڑے اگدھم اچانک صدر دعا اسی وقت آپ کو خبر آئی فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صبر پہلے صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہے اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْخُمْ مُسِيبَتْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پہلے فوراں کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں شاید یہ دعا یاد نہیں ہیں اسے یاد کر لیجئے کوئی بھی صدمے کی بات آئی فوراں صبر کے الفاظ اِنَّا لَهَ مَا الصَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ ہے صبر ایک ہے صبر تکلیف کے اوپر کبھی اگزام میں فیل ہو گئے کبھی آپ اگزام کے ہال میں گئے آپ کو یاد آئے کہ آپ تو اگزامنیشن سلیپ لے کر نہیں آئے آپ پین لانا بھول گئے آپ ہسٹری پڑ گیا تھے آپ کو پتا چلا کہ آپ تو جومیٹری کی اگزام ہیں تو ہو سکتا ہے یہ سارے مقام ہاتے ہیں جہاں پہ اکثر صبر کی ضرورت پڑتی ہے آپ نکلتے ہیں گھر سے بائک کی چابی نہیں مل رہی ہے ممی سو رہی ہے آپ چلانا شروع کر دو گے ناشتہ تیار نہیں ہے آپ کو لیٹ ہو رہا ہے صبر کرنا ایسے موقع پر ویری ڈیفکل نو اللہ جس کی بدت کرتا ہے اس کے لئے صبر آسان ہو جاتا ہے دوسرے قسم کی صبر جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ گناہوں کے اوپر صبر ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھتا ہے تو آپ رکھ گئے اس کو عمر بن خطاب نے کہا صبر جمیل بیوٹیفل صبر گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہتا ہے نہیں اللہ دیکھتا ہے جیسے یوسیف علیہ السلام کو اس عورت نے خوبصورت جوان پیسے والی عورت نے دعوت دی تو یوسیف علیہ السلام وہاں سے بھاگے انہوں نے گناہ پہ صبر کیا چانس ملا تھا لیکن بھاگے آج حبے سے کتنے لوگ بھاگے گے بلکہ سامنے چل کر پروپوزل بھیجتے ہیں لڑکیوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ویلینٹائن ڈے پہ ہم لوگ پروپوزل بھیجتے ہیں فیس بک پہ بھیجتے ہیں جراسی لڑکی کے بارے میں کچھ پتا چلا تو شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ نکاح کرنے کا ارادہ اکثر لوگوں کا نہیں ہوتا ہے افیر زینہ فلیٹری فلرٹنگ ان چیزوں کے لئے سامنے سے ہم جاتے ہیں بہنیں بھی آج کل ایسا کرتی ہیں یہاں یوسیف علیہ السلام گناہ کو چھوڑ کر بھاگے یہاں تو لوگ کھلے آپ گناہ کرتے ہیں یہ بھی افسوس کی بات ہے تو سبر گناہ کے اوپر سبر کردان یہ بہت بڑی سبر ہے اس کے بعد لگجری کے اوپر سبر یہ ڈیفکلٹ ہے بھائی نصار بھائی جب گریب تھے بس ٹوپے کھڑے رہتے تھے بس آتی تھی مشکل سے لٹکنے ملتا تھا چار بس چھوڑ جاتی تھی تو پانچویں بس میں لٹک کر ایک گھٹا کھڑے رہتے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتی تھی فجر پڑھ کے نکلتے تھے اشراک پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے تھکے سکے گھر پہ آتے تھے پھر بھی جو کہ مچھر رات کو ستا رہے ہیں اس کے باوجود میں رات کو سونے نہیں ملتا پھر بھی تحجد پڑھ لیتے تھے ہم سب ارے اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آزمائیا لگجری دے دی اب نصار صاحب کے پاس گاڑی ہے بائیک ہے فٹا فٹ پہنچ جاتے ہیں گھر بیٹھ کے کمائی ہوتی ہے ائر کنڈیشن ہے کھڑکیاں کھلی ہے بڑے ہوا آتی ہے لیکن فجر چھوڑ جاتی ہے صبر اور لگجری اللہ کی نعمتوں کے اوپر صبر کرنا بہت ضروری ہے دوستو اور ڈیفیکلٹ ہے وہ دیکھو بنی اسرائیل فیرون کا عذاب کتنے ڈیکیڈز تک تھا دس سال بیس سال پچاس سال کسی کو پتا نہیں کتنے سالوں تک تھا فیرون کا عذاب برداشت کر لیا ان کے اوپر کتنی سکتی تھی کہ ان سے لیبری کا کام کراتے تھے سیلریہ نہیں ملتی تھی پندرہ پندرہ گھنٹہ کام کرنا پڑتا تھا مزدوری زلیل کرتے تھے ان کے بچے کو زبا کر دالتا تھا وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے ایش کرنے ایسے محب صبر کیا بنی اسرائیل نے قرآن کی آیت ہے کہ کیوں کی بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان کو فیرون سے نجات دی قرآن کی آیت ہے غالباً سورہ احضاب کی ہے تو صبر کیا انہوں نے تکلیف پر لیکن جب اللہ نے منو صلوہ جنت کا کھانا دینا شروع کیا تو یا موسیٰ یہ کیا ہے یہ منو صلوہ منو صلوہ روز روز ایک ہی آئٹم آ رہی ہے ہم کچھ لسون ککڑی فلانا ڈمکا کاندہ سیلیڈ ہم کو یہ سب چاہیے تو صبر نہیں کر پائے لگجری میں اور ناشکرے ہو گئے جب فیرون کے عذاب میں تھے تب توحید والے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے انڈر میں آ گئے اللہ نے جب فیرون کو ڈبا دیا تم کو پورے عالم پہ فضیلت دی اللہ فرماتا ہے اس کے بعد بچھلا بنا دیا دیکھو لگجری آ گئی تو برباد ہو گئے ہماری یہاں بھی تو ایسے ہیں وہ تو چلے گئے اپنی قبروں میں دوست تاریخ کے پنوں میں ان کی نشانیاں مٹ گئی اب ہم فور فرنڈ پہ ہیں کیا ہم لگجری کو برداشت کر پاتے ہیں آج اگر اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن گریب ہیں یا ہمارے چاچا کے بچے گریب ہیں ہم ان کو کچھ پہنچاتے ہیں کیا ہم اپنی لگجریہ پہ لگجریہ ہمارے پاس آئی فون ہیں کسی گریب رشتہ دار کو ایک نوکیا دلا دو بھائی یا سیکنڈ نینڈ ایک سیمسنگ دلا دو کو ضرورت ہے لیکن نہیں مجھے آئی فون خریدنا ہے اس کے بعد تو میں پیسہ جمع کرتا ہوں عید میں اپنے لیے خریدے پانچ ہزار کے جوتے دو ہزار کے جینز تین ہزار کا ٹی شرٹ بلیزر ٹوپی ایتر دس ہزار کا اوپر سے نیچے ہو جاتے ہیں دس ہزار کا بل ہو جاتے ہیں ارے پانچ ہزار کا خرید پانچ ہزار کسی گریب رشتہ دار کو دے دے تھوڑا سا اس کی عید ہو جائے گی پانچ ہزار میں تو اس کا پورا مہنہ نکل جائے گا شوال کا نہیں نہیں یار مجھے ایک ہی تو موقع آتا ہے تو ہم لوگ لگجری پہ سبر نہیں کر پاتے ہیں ناشکری ہو جاتی ہے لگجری پر تو اس قسم کی سبر اللہ کو پسند ہے کہ تکلیف میں بھی سبر ہو اور ڈیفیکلٹیز میں سبر ہو اور ساتھ ساتھ لگجری میں بھی سبر ہو گناہ کرنے کا موقع ملے اس پر بھی سبر ہو نہ کرے گناہ اللہ سے ڈر کر اور ساتھ کی ساتھ مصیبتوں میں بھی سبر کرے السابرینہ والسادیکین سادیکین سچ بلنے والے یہ تو بہت ڈیفیکلٹی آج کی زمانے میں ہم تو فیک نیوز دن بھر سنتے ہیں جنک نیوز جنک فوڈ جنک ریلیشنز جنک فرینڈز جنک ہیروز جنک سکالرز جنک انٹرٹینمنٹ پوری جنک کی دنیا میں فیک دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو سچ بلنا کیسا پھر بھی سچ بلنا ہوگا السادیکین سچ بلنے والا انسان اللہ کے ریجسٹر میں اگر سادیک لکھ دیا گیا تو وہ سچ بلنا اس کے لئے جنت میں جانا ہوگا آج ہم لوگ سچ بلنے سے کیوں ڈرتے پتا ہے ڈیڈی چلائیں گے ممی چلائیں گے پروفیسر صاحب گھر پہ فون کریں گے دوست لوگ کیا سوچیں گے تو ہم کبھی کبھی بڑائی مارتے ہیں سچ چھپا کر پتا ہے جیسے کہ ہمارے کالج کے زمانے میں کچھ لڑکے سیگریٹ پیتے تھے اس کو سٹیٹس سمجھتے تھے سیگریٹ پینا اب اس وقت فورین کی کچھ سیگریٹ ساتے تھے تو کچھ لوگ جھوٹ کیسے بولتے تھے دیکھو کہ فورین کی سیگریٹ کا باکس کہیں سے مل گیا تو خرید لیا یا اٹھا لیا اب اس میں انڈیل سیگریٹ ڈالتے تھے پچیس پیسے والی اب سو روپے کی باکس باکس میں ڈال دیا ایسا دکھ رہا ہے ایمپورٹر سیگریٹ کا وقت اب اس میں سے سٹائل سے نکالتے تھے کالج میں کر کے سیگریٹ پیتے تھے لوگ سمجھتے ہیں ایمپورٹر سیگریٹ پیتا ہے پیسے والا ہے تو یہ جھوٹ اور یہ فریب یہ جھوٹ اور یہ فریب یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے شہرت کے لیے اب دیکھئے فیس بک پہ جو پروفائلز پہ لوگ نظر آتے کیا واقعی میں اتنے ریال لائف میں ہیں کیا آپ ہے ویسے کیا میں ہوں ویسا جیسا لوگ مجھے فیس بک دیکھ کر سمجھتے ہیں نہیں ہوتے ہم لوگ ویسا اصادقین اللہ تعالیٰ کو سچ بولنے والے پسند ہیں اور صرف سچ بولنا نہیں ہے اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو یہ بھی امپورٹرٹ ہے یہ مولوی ہے بچارہ یہ قرآن سنت کی دعوت دیتا ہے لوگ اس کو فتنہ کھور کہتے ہیں لوگ اس کو ڈیویزیو کہتے ہیں کہ امت میں تکڑے کر رہا ہے قرآن حدیث کی بات کر کے یہ کتنا اچھا سکولر ہے یہ بولتا ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلو شرک کرے گا تو بس وہ دیرے دیرے سدھر جائے گا اس کو کچھ مت بولو وہ بیدات کرتا ہے اس کو کچھ مت بولو یہ تو فتنہ کھور ہے تو اللہ فرماتا ہے نو وہ صحیح یا ایوہ اللہزین آمنت تقلہ وکونو معا صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو be with them not with the liars not with the compromisers کہ compromise کر لو گناہگاروں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے گناہ کے کامے تعاون نہیں ہوتا ہے compromise نہیں ہوتا ہے ہم کہہ دے 2 plus 2 is 4 آپ کہیں گے بھائی صاحب 2 plus 2 is 3.99999 کیا فرق پڑتا ہے 0.1 کیا فرق پڑتا ہے یار نصار بھائی اتنے شدتی اتنے extremist کیوں ہیں آپ کی maths teacher agree کرے گی 0 دے گی 2 plus 2 is 4 2 plus 2 can never be 3.99999 اور 4.00001 ہو ہی نہیں سکتا ہے سچ ہمیشہ جھوٹ سے الگ ہو جاتا ہے الگ کھڑا رہے گا سچ mix نہیں ہو سکتا ہے سچ اور جھوٹ سچ اور جھوٹ کو ملاو مت اللہ نے warning دیتی بنی اسرائیل کو سچ اور جھوٹ کو نہیں ملا نا don't mix two things یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے چلتا ہے یار ساتھ میں مل کے رہو کیا ہو گیا نہیں چلے گا اللہ نے فرمایا تیسری کٹیگری کانے تین کی کٹیگری کانے تین کہتے ہیں دل سے خلوص سے سینسیرلی اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ سے جلی جلی ناراض نہیں ہو جاتے اے اللہ جلی جلی کچھ کون فیکن کر دے میرا کرزہ اتر جائے کون فیکن کر دے میری بیماری چلی جائے کون فیکن کر دے میرے پاس گاڑی ہا جاوے ویسے نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ خالص عبادت کرتے ہیں سبر کرتے ہیں لگے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو بھی اللہ کیلئے پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو زین العابدین کی ہیڈن نیکیاں بتائی کسی کو پتائی نہیں چلا کہ یہ آدمی صدقے کرتا تھا جب تک گزر گئے کانے تین ڈیواؤٹلی ورشیپر کتنا قرآن پڑھتے ہیں مورا پروزانہ پچھلے رمضان میں قرآن ختم کیا تا زبر جسی سے ماں نے ڈاٹ کر تب ہم نے قرآن پڑھا اب چھٹکے آزاد گوڑے کی طرح دور رہے ہیں پورا دین فیسبوک ادھر ادھر لیکن فرصت نہیں توفیق نہیں قرآن کھلنے کی قانتین کیسے بن سکتے ہیں بغیر قرآن پڑھے فرض نماز پڑھ کر سنت پڑھے بینا اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں تحجد اور نوافلوں کا تمام تو ہوتا ہے نئی فرض بھی برابر نہیں پڑھتے ہیں قانتین کیسے بن سکتا ہے آدمی تو قانتین بننے کی کوشش کرتے رہنے چاہئے قانتین عبادت گاہ صحابہ کرام بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے کوئی مجاہد تھا کوئی سکالر تھا رات رات بر کتابیں پڑھتے تھے لیکن قرآن پڑھتے تھے چہت جد پڑھتے تھے نوافلوں کا احتمام کرتے تھے آج ہماری اگزام سے میٹ سے لیٹ ٹیوشن تھا آن لائن کلاس ہے فجر میس ہو گئی شاہ میس ہو گئی ارے جو قوم کے نوجوان فرض نماز چھوڑتے ہیں وہ قانتین کیسے ہو سکتے ہیں یہ جیسے کہ میں نے پہلے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ یہ جیسے جیسے باڈی بیلڈنگ میں محنت کرتے ہیں آمس بنانا شولڈر بنانا جس طرح سے ان چیزوں پہ محنت کرتے ہیں ویسے کیریکٹر پہ محنت کرنے کی یہ بھی عمر ہے اور کانتین بنے بنا امپوسیبل اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو کانتین کیسے بن سکتے ہیں ساڑھے چار سو پیچ کی نویل دو دن میں فنش ایک جوس پندرہ پیچ کا ہوتا ہے لیکن فرصت نہیں ہے فرصت کیسے نہیں ہے سب کے پاس امام بخارے کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہی تھے اللہ نے کچھ زیادہ وقت نہیں دیا تھا کہ ان کے لئے تیز گھنٹہ ایک دن کا اس کے باوجود بھی صحیح البخاری ایسا زبردست کارنامہ قرآن بھی پڑھتے تھے باوجود بھی نوافل بھی پڑھتے تھے ہر حدیث کو اٹھانے سے پہلے دو رکعت نماز ایکشٹرا پڑھتے تھے سوچو کتنی حدیثیں تھی ان کے پاس کتنی ایکشٹرا نوافل ہو گئی خالی اسی کو پکڑھا قانے تین تھے ایسا نہیں کہ ہم کچھ کام کرتے تو نمازیں چھوڑ دے سنتوں کا احتمام کرنا چھوڑ دے سنتوں کا احتمام کرنا سنت کا احترام ہوتا ہے اگر آپ سنت کو تر کرتے ہو تو دعویٰ مت کیجئے کہ میں سنت سے محبت کرتا ہوں سنت کا احتمام کرنا سنت کا احترام کرنا ہے تو اس طرح سے کانے تین بننے کیلئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو خاصا وقت دیں پندرہ سال روزانہ چھ گھنٹہ سکولوں میں تین گھنٹہ کوچیز کلاسز میں آنٹھ گھنٹہ ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی آفیس میں جاتا ہے آنٹھ گھنٹہ روزانہ ویکیشن بیچیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ گھر آکے بھی پڑھتے ہیں کتنی سٹڈیز ہوتی ہے لیکن اللہ کے دین کام کتنا دیتے ہیں وقت فورٹی فائی منٹس ون آور کتنا ایک جز اگر آپ نارمل سپیڈ سے پڑھو گے تو میرے خیال سے چالیس پیتالیس منٹ میں ایک جز ایک سپارہ پورا ہو جانا چاہیے لیکن فرصت نہیں ہے میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کانتینوں کو ہمارے سرکل میں کہ یہ لوگ روزانہ سورے بکرا پڑھتے ہیں یا سورے آل عمران پڑھتے ہیں آپ تصور کیجئے ایک دن میں سورے بکرا دھائی جز اور روز تیس سال سے وہ کہتے ہیں تیس سال سے پڑھتے ہیں وہ وہ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا تو میں نے کیلکیلیٹ کیا وہ یا اللہ پانچ ہزار دفعہ سورے بکرا کمپلیٹ کیے ہیں ہمارے سرکل میں ایک گرینڈ مردر تھی کینسر کی پیشنٹ تھی کینسر کی لیکن کبھی تحجد میسے نہیں کرتی تھی ہٹے کٹے نوجوان کرکیٹ تو کھیلتے نہیں فوٹبال تو کھیلتے نہیں کھالی ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں کیا تھکان لگتی آپ کو بھائی کیا فجر کو نہیں اٹھ پاتے ہیں وہ کینسر کا پیشنٹ ہے زندگی پر کبھی تحجد میسے نہیں کینسر کی حالت پہ بھی دیرے دیرے اٹھ کے میں دیکھتا تھا وضو کھانے میں جاتے ہیں وضو کر کے آتی ہے بلے چھوٹی رکعت پڑھ لیتی ہوگی لیکن کینسر کا پیشنٹ تھرڈ سٹیج میں ہے فجر تو ٹھیک تحجد بھی پڑھتی ہے کانے تین وہ کی مثال ہمارے وہاں اتنی ساری ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے لیکن بڑے احسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہمرا نام بھی ان میں شمار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کیا کبھی ہم نے دعا کی کہ اللہ ہم کو ایسا بنا ہماری دعا ہوتی ہے انترپرنر اللہ ایسا بنا یہ میرا آئیڈیل ہے انڈسٹریالسٹ اللہ یہ میرا آئیڈیل ہے سپورٹس بین اللہ یہ میرا آئیڈیل ہے یہ ہمارے آئیڈیل سے ہم ایسے سکولروں کو ایسے کانے تینوں کا اپنا آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتے بھائی اللہ کی رضا اللہ کے طرف سے عزت یہ آتی ہے صابرین صادقین کانے تینوں کے ساتھ اور جب ہمارے پاس ایسا سرمایہ ہوگا ہمارے کیریکٹر کے اندر تو یقینا وی آر سٹرونگ کمیونیٹی کمیونیٹی کا کیریکٹر بڑھتا ہے صاحبہ کے زمانے میں تقریباً سارے کے سارے صاحبہ کرام تحجد پڑھا کرتے تھے سیوائے کہ مجبوری ہو کسی کی آج ہم میں سے کتنے پرسنٹیجیں جو فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں یا گھر پہ بھی پڑھ لیتے ہوگئے مسجد کے اتنا جمعہ کی capacity 1000 ہوتی ہے ایوریج جمعہ کے دن معلوم پڑھتا ہے محلے میں کتنے مسلمان ہیں 1000 فجر کی نماز میں دو صف ہوتی ہے 20 یا 25 یا 50 باقی کے لوگ کدھر گئے صاحبہ کے زمانے میں کسی کی نماز چھوڑ گئی جماعت چھوڑ گئے تو اس کو افسوس ہوتا تھا کہ جماعت چھوڑ گئے جماعت چھوڑ گئے آج چار وقت کے نماز پڑھ لیتا ہوں خالی فجر شوڑ جاتی ہے ان کی جماعت چھوڑ جاتی تھی تو گویا میت ہو گئی گھر پہ اتنا افسوس ہوتا تھا جماعت چھوڑنے پڑھ یہ ویلیو کرتے تھے یہ ریال کانیتین تھے دے وہ ریال کانیتین پر آج چار وقت کے نماز پڑھ لیتا ہوں خالی فجر شوڑ جاتی ہے خالی فجر شوڑ جاتی ہے صاحب خالی فجر شوڑ جاتی ہے تو مانم یہ ہوا کہ کانتین کے کیریکٹر کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور رہی دو کالیٹیز اور اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک کے لیے اگر آپ نے سسکرائب نہ کیا ہو تو فورا کر دیجئے اور ہم ملیں گے آپ کو اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں